بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم سٹوڈینٹس ویلکم تو ما یوٹیب چینل سٹوڈینٹس آج سے ہم کلاس نائنٹھ میتمیٹکس کے تمام چپٹرز کا اوورویو سٹارٹ کرنے جا رہی ہیں کہ ہمارے پاس کلاس نائنٹھ میتمیٹکس کے چپٹر جو ہے ان میں سے کون کون چیزیں اہم ہیں امپورٹنٹ ہم نے لازمی کرنی ہے تو آج ہم نے کیا کرنا ہے چپٹر نمبر ون جس کا ہمارے پاس ٹاپک ہے میٹرسیز اینڈ ڈیٹرمنٹس چلیں سٹارٹ کرتے ہیں مارے پاس سب سے پہلے میٹرس کی ڈیفنیشن ہے یہ آپ نے لازمی کرنی ہے اس کے بعد ایکسرسائز نمبر ون پوائنٹ ون ہے اس کے مارے پاس پہلے دو کوئسٹن تو سمپل ہیں یہ پیپر کے حالے سے اتنے اہم نہیں ہیں کنسیفٹ آپ کو ہونا چاہیے اس کے بعد آپ کا جو کوئسٹن مبر تھرڈ ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے یہ آپ نے لازمی کرنا ہے اس کے بعد آجاتے ہیں ٹائپ سابھ میٹرکس پہ تو اس میں مارے پاس پہلی رو میٹرکس کالم میٹرکس فریکٹیکنگولر میٹرکس سکیر اینڈ نال میٹرکس یہ آپ کو لازمی آنی چاہیے اور اس کے بعد ٹرانسپوس کو kon spectacle آپ کو آنا چاہیے یہ کوئسٹن ایکسر آجاتے ہیں اور اس کے بعد سمیٹرک میٹرکس ہے اور نیکسٹ ہمارے پاس سکیو سمیٹرک میٹرکس ہے یہ آپ نے لازمی کرنی ہے اور اس کے بعد آ جاتے ہیں ہمارے پاس تین اور دیفنیشن بہت امپورٹنٹ ان کا آپس میں جو ہے بہت کنیکشن ہے یہ آپ نے لازمی یاد کرنی ہے ڈائیگنل سکیلر اینڈ ایڈنٹی یا یونٹ میٹرکس یہ بہت امپورٹنٹ ہے تینوں اس کے بعد آپ آ جائیں ایکسسائز 1.2 پہ یہاں پہ تو ہمارے پاس ایمسکیوز والے کوئسن نہیں ہے آپ نے ایڈنٹیفائی کرنا ہے سب کو یہاں پہ ہمارے پاس آ کرنا دیکھیں تو یہاں پہ کوئسن فائیو جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے اس میں ہمارے پاس ٹانسپوز ہے اور سکس بھی ہمارے پاس امپورٹنٹ ہے شارٹ کے والے سے یہ آپ نے لازمی کرنا ہے یہ والے دو اس کے بعد آپ آ جائیں نیکسٹ ایکسسائز 1.3 پہ اس میں ہمارے پاس کوئسن نمبر جو ہے 3 بہت امپورٹنٹ ہے 3 میں خاص طور پر یہ سارے پارٹ آپ نے کرنے ہیں اکثرین میں سے دو پارٹ آ جاتا ہے یہ والا کوئسن اس کے بعد آپ کو اڈیشن آنی چاہیے میٹرکس کی یہ کوئسن بہت کم آتے ہیں پیپر میں لیکن آپ کو آنے چاہیے ٹھیک ہے اس کو بھی آپ دیکھ لیں دو 3 کوئسن کر لیں اس کے اپروitudes کرنے آپ نے اس کے بعد آپ کوئسن 6 پہ آئیں 6 آپ نے لازمی کرنا ہے اور 7 بھی ہے یہ آپ نے لازمی کرنا ہے 8 بھی آپ نے لازمی کرنا ہے یہ 3 کوئسن بہت امپورٹنٹ ہے اس میں ایک 3 والا اور یہ 3 کوئسن آپ نے اس اکرهاż میں لازمی کرنے اس کے بعد ملٹیپلیکیشن ہے تو ملٹیپلیکیشن میں اس میں ہمارے پاس question number one تو simple آپ نے چیک کرنا ہے but question number two ہے three اور four یہ آپ نے لازمی کرنا ہے یہ شارٹ کے والے سے بہت اہم ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس question six ہے یہ بھی important ہے یہ لازمی کرنا ہے آپ نے اور one point five پہ آ جائیں تو اس میں ہمارے پاس debt والے سوال ہیں terminate یہ پہلا question لازمی ہے بعد دوسرا singular matrix والا ہے اور third ہمارے پاس کونسہ ہے multiplicative inverse والا ہے یہ بھی لازمی کرنا ہے آپ نے تو یہ ہمارے پاس long question ہے four and six یہ اتنے important نہیں ہے ویسے آپ کو ایک بار کرنے لازمی چاہیے ہو سکتا ہے پیپر میں آ جائیں but یہ بہت کام آتا ہے پیپر میں question five important ہے کیونکہ یہ شارٹ ہے simply آپ نے multiply کرنا ہے ان کو اس کے بعد آپ آ جائیں one point six پہ تو one point six تو ہے important long کے حوالے سے اس میں دو method ہیں ایک ہمارے پاس ہے matrix inversion method اور دوسرا ہے grammar rule یہ آپ کو simple method آنے چاہیے question آپ کا جو بھی آ جائے آپ نے یہ method لازمی تیار کرنا ہے اس کے بعد آپ کی آتی ہے مشک روی اکسرسائز اس میں excuse تو لازمی کرنا ہے آپ نے اور آگے فیلنے blanks ہیں یہ بھی کر لیں کیونکہ ہمارے پاس paper جو ہے ہر سال مشکل ہوتے جا رہے ہیں analytical paper آتے جا رہے ہیں اس سال انچانس ہے اور اس کے بعد روی میں ہمارے پاس تین question ہیں question number three question number four and five یہ آپ نے لازمی کرنا ہے یہ شارٹ کے والے سے بہت اہم ہے آپ six بھی کر سکتے ہیں multiply کرنا ہے simple یہ والے same question ہیں پہلے آپ نے کیا ہوئے ہیں but three four five آپ نے لازمی کرنا ہے تو یہ ہمارے پاس chapter number one کی summary ہے آپ نے کیا کرنا ہے اس کو یہ question جو ہے یہ لازمی کرنا ہے تو i hope so یہ guest جو ہے آپ کے لئے اہم ہوگا آپ نے یہ question لازمی کرنا ہے اور ہم دعا کرتے ہیں کہ آپ کے paper جو اچھے سے ہوں آج کے لئے اتنا ہی انشاءاللہ ہم next video میں کیا کریں گے chapter number two کا against paper دیکھیں گے جو کہ بہت important ہے تو آج کے لئے اتنا ہی thanks for watching and don't forget to subscribe my channel